بلاول بٹو اور چاہت فتح علی خان آمنے سامنے کون جیتے گا اور کون ہارے گا پرویز خٹک کو بلے کی آفر پتھان بے وکوف کرا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربرا پرویز خٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت کو بلے کے انتخابی نشان کی آفر ہوئی تھی جسے انہوں نے مصرد کر دیا پشاور میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی اور کہا چار سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی لیکن اس صوبے کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا ایک اسکیم نہیں دی گئی ہمارے فنز بند کیے اس صوبے کے پتھانوں کو عمران خان بے وکوف سمجھتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ازلہ اور ڈسٹرکٹ سے زیادتی ہوئی وفاق نے ہمارے بہت سارے حقوق ضبط کیے ہیں پرویز خٹک نے کہا میں نے تو پارٹی بنائی اور ان کو چیلنج کیا میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں میں تمہاری شکل دکھانا چاہتا ہوں تمہاری اس صوبے میں کارکردگی کیا ہے ان کا کہنا تھا سیاسی لوگ الیکشن سے پہلے آپ نے لیے میدان دیکھتے ہیں یہ کوئی کفر نہیں ہے یہ صحیح ہے کوئی پی ٹی آئی میں جائے تو ٹھیک اور ان سے چھوڑے تو لوٹا الیکشن کے بعد لیکٹیبلز بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہم نے سابق دوار میں صرف وقت نہیں گزارا بلکہ کام کیا ہے وفاق سے صوبے کے تمام حقوق لے کر رہیں گے پرویز خٹک نے کہا لوگ جوگ در جوگ ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں بلہ ہو یا نہ ہو میں سیاسی آدمی ہوں ہم میدان میں ہیں زم ازلا کی ترقی پر بھی خصوصی توجہ دیں گے ہماری الیکشن مہم جاری ہے دوسری طرف مقبول گانوں کو بیڈنگے انداز میں گا کر شورت حاصل کرنے والے مزائیہ گلوکار چاہت فتح علی خان نے بھی آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے چاہت فتح علی خان نے اپنی مخصر ویڈیو میں تصدیق کی کہ انہوں نے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑنے کے لیے دوست کے توجہ سے کاغذہ جمع کرا دیئے ہیں چاہت فتح علی خان نے صوبہ پنجاب کے ادار الحکومت لاہور کے انہیں 128 سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس زمن میں انہوں نے کاغذات بھی جمع کرا دیئے ہیں مزائیہ گلوکار کا کہنا تھا کہ اب انہوں نے اپنے مداہوں اور عوام کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا اب بنگڑے بھی ڈالے جائیں گے مٹھائیاں بھی بانٹی جائیں گی چاہت فتح علی خان نے اپنی اصلی نام رانہ کاشف کے نام سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی قبول ہوں گے یا انہیں مسترد کیا جائے گا چاہت فتح علی خان سمیت ملک برسے دیگر شبز شخصیات نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں جبکہ بعد شخصیات مخصوص نشستوں پر بھی نامزد ہوئی ہیں یاد رہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی لاہور کے اسی حلقہ اینے ایک سوٹھائیس سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رکھا جا سکے موسیقی